نوستہ میں نے محمد رئیس اور آفیر میں برطاق پر غوری ہوں پیش ہے آپ کی ملوک خبر اتر بردیس کے پرطاق گرن بے خوف بدماثوں نے بائک سواری یوک کے سینے میں ماری گئی لکھنو گارانسی حالے پر گولی مار کر بدماث اسلحہ لہراتے ہوئے گوئے پرار سرے یا آسام گولی چلنے سے علاقے میں مچا حلکہ راہ گیروں نے انمکنن میں دھائیل یوک کو پوچھایا اسپتا جہاں گمیر حالت دیکھتے ہوئے گاپوں نے کیا پریاغراج ریفر علاقائی پولیس جات میں جھوٹی رانیگنج انترگت بھہسونا گاؤں ہے وہاں کے نیوازی اتیک احمد ارخ منہ ان کو گولی ماری گئی ہے لگوہ ایک ڈیڑھ گھنٹا پہلے پولیس کو یہ سوچنا ملی تھی تتکال ان کو اپچار کے لیے جلاسپتال بھیجا گیا جہاں سے ان کو پریاغراج ریفر کیا جا رہا ہے ابھی باتچیت کر رہے ہیں ان سے پوچھا گیا ہے گھٹنا کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں ان سے بیان لیا گیا ہے دو لڑکے بتائے گئے ہیں جو بائک سے تھے جن کے دورہ ان کے اوپر فائر کیا گیا ہے اور ان کو چھرے لگے ہیں گھٹنا کے کارن کیا تھے اس کے بارے میں سیو رانیگنج اور ان کی پوری ٹیم کو لگایا گیا ہے گھٹنا کے بارے میں چھانبین کرنے کے لیے ستھانیے لوگوں سے بھی وارتہ کی گئی ہے اور بہت جل ہی گھٹنا کا پردہ فاش کیا جائے گا ایک چیز کلیر ہے کہ گھٹنا کا موٹیو کوئی لوٹ نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس جو بائک تھی موبائل تھا اور جو پیسہ تھا وہ انہی کے پاس ہے ان کے پاس سے وہ ریکوبر بھی ہوا ہے تو گھٹنا کا کوئی نہ کوئی وقتیقت کارن ہے جس کے بارے میں جانکاری کرنے کا پیاس کیا جا رہا ہے